وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے دیکھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ کہ جب ابراہیم الاسلام سے ان کے رب نے کہا اَسْلِمُ کی فرما بردار ہو جاؤ مسلم ہو جاؤ یعنی اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو ابراہیم الاسلام نے کہا کہ میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں کس کے لئے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس رب کو اپنی مرضی سونکتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ ہے ابراہیم الاسلام کا دین دین اسلام یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی سپرک کر دینا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا تو یہ ابراہیم الاسلام کا دین تھا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہے وہ ہستی کتنی بڑی دکھے کتنی اچھی دکھے لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی حصے نہیں اس لئے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی بھونی چاہیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم الاسلام کے بارے میں دوسرے مقامات پر اس چیز کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کو اپنایا اور دوسروں کو بھی یہ سکھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے چنانچہ سورہ انام دیکھیں آیت نمبر چھہتر اور اس کی بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ رَعَاكَوْكَبَلِ کہ جب رات ہوئی تو ابراہیم الاسلام میں تارہ دیکھا اور یہاں پر ابراہیم الاسلام اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس دعوت کو اس پیغام کو اپنی قوم کے سامنے کیسے رکھا اس کا ایک انداز دیکھئے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ اللَّيْهِ رَعَاكَوْكَبَن جب رات ہوئی تو ابراہیم الاسلام نے جب دیکھا تارہ تو قال کہا حاذ ربی کہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا قَلَلَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ لیکن جب تارہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں تو اپنی قوم کو یہ تعلیم دی کہ جو چیز ڈوب جائے وہ بھلے کتنی اچھی دیکھے تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی ہے وہ چیز معبود نہیں ہو سکتی ہے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی پوجہ کی جائے اس کے بعد آگے ہے فَلَمَّا عَرَا الْقَمْرَ بَازِغَن جب چاند کو چمکتی بھی دیکھا قَلَ حَذَا رَبِّ کہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا اور جب چاند بھی ڈوب گیا قَلَ لَئِلَّمْ يَحْدِنِي عَرَبِّ لَأَكُونَ النَّن مِلْقَوْنِ الدَّالِمِ تو کہا کہ یعنی یہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ڈوب گیا ختم اس کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ معبود بن سکے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رجنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا فَلَمَّا عَرَا الْقَمْسَ بَازِغَتًا اور جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا بڑا سا سورج قَالَ حَذَا رَبِّ حَذَا أَكْبَر کہا یہ میرا رب ہے تو سب سے بڑا ہے فَلَمَّا عَفَلَكْ دیکھیں جب سورج بھی غروب ہو گیا نظروں سے اوجل ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری طرف چلا گیا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيُّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ کہا اے قوم دیکھیں یہاں پھر خطاب ہے یا قوم انی بری امی مَّا تُشْرِكُونَ یعنی یہ سارا معاملہ قوم کے سامنے ہو رہا تھے یعنی یہ ساری باتیں ابراہیم الاسلام اپنی قوم کے سامنے کہہ رہے تھے ان کو سنبھانے کے لئے اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں انی بری امی مَّا تُشْرِكُونَ کہ تم لوگ جن کو شریک کرتے ہو یعنی اللہ کے ساتھ جو اصل رب ہے اس رب کی ساتھ جن کو شریک ٹھراتے ہو میں اسے بری ہوں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِى لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَغْضَحَنِتَا وَمَا عَنَا مِنَ الْأُشْرِكِونَ کہ میں تو پوری طرح سے ایک سو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں توجہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں شرک نہیں کر سکتا تو یہ ہے ابراہیم الاسلام کا اسلام کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی ساتھ نے جھتنے والے اطاعت کرنے والے نہیں تھے تو اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے یعنی ابراہیم الاسلام کے رب نے کہا اسلم فرمابردار ہو جاؤ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبُّ الْعَالَمِينَ راکہ میں رب العالمین کے لئے فرمابرداری اختیار کرتا ہوں رب العالمین کا فرمابردار بنتا ہوں تو ابراہیم الاسلام کا خود کا عقیدہ دین یہی تھا اسلام یعنی توحید اور شرک سے برات اور وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِیْهِ وَيَعْقُوبُ اور ابراہیم الاسلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وسیعت کی ہے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام کا ذکر کیا اور کہا ان کے بیٹے ابراہیم الاسلام کے بیٹے اور اس میں خاص طور سے ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا یعقوب علیہ السلام یہ ابراہیم الاسلام کے پوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لئے کیا کیونکہ انہی کی نسل سے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ یہودی تھے یہودی انہی کی نسل سے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے پوتے کا بطور خاص ذکر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اے بچوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس دین کو چنا ہے یعنی دین اسلام کو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو تم لوگ مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنا یعنی اسی دین کو اللہ تعالی نے چنا ہے تمہارے لئے تم اس دین پر ہو یعنی جو دین ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا جس پر وہ زندگی گزار رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ وسیعت کی کہ تم لوگ اسی دین پر باقی رہنا اور مرتے دم تک اس دین پر قائم رہنا یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پوتی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وسیعت کرتی ہے بھی کہا کہ مرتے دم تک اسی دین پر رہنا یعنی تمہاری آخری سانس تک تمہارا اعتقاد اسی دین کے ساتھ ہونا چاہیے تمہارا عقیدہ تمہارا دین یہی ہونا چاہیے آخری سانس تک کیوں اس لئے کہ ایک آدمی بھلے زندگی بھر دین اسلام پر رہے اسی پر عمل کرے لیکن مرنے سے پہلے اگر وہ مرتد ہو جائے مرنے سے پہلے گمرائے ہو جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا آخری عمل کفر یا شرک ہو گیا اور اللہ حرب العالمین کہ یہاں اعتبار آخری عمل ہی کا ہوگا یعنی مرنے سے پہلے آدمی کس دین پر ہے کس عقیدے پر ہے اسی کا اعتبار ہوگا پہلے وہ کیا کر رہا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا اگر پہلے کچھ نے غلط کیا ہے گناہ کیا بعد میں توبہ کر لیا تو اب آخر میں کیا کر رہا اسی کا اعتبار ہے اور اگر پہلے بھی نیکیاں کر رہا اسی نیکی پر باقی ہے مرتے دن تک تو ان ساری چیزوں کا اعتبار ہوگا تو وسیعت کی انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہ مرتے دن تک تم اسلام پر ہی رہنا یعنی اس اسلام کو اس عقیدے کو اس دین کو نہیں چھوڑنا مرتے دم تک کسی پر جو ہے عمل کرنا کیونکہ موت کے وقت انسان کا جو عمل ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے اس تعلق سے ساری بخاری میں ایک حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اس سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک آدمی کے آخری عمل کا اعتبار اللہ تعالی کیاں ہوتا ہے ساری بخاری کے حدیث ہے حدیث سمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھانوے سحل بن سعید السعیدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون فقت تطلو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین ان کے بیش میں لڑائی ہوئی فقت تطلو آپس میں قتال ہوا فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اسکرہ ومال آخرون الیہ اسکرہ وفی اصحاب رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے پاس گئے اور دوسرے لوگ اپنے لشکر کے پاس گئے اور وفی اصحاب رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں رجل ایک شخص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آپ کے ساتھیوں میں ایک شخص ایسا تھا جو دشمنوں کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کر رہا تھا کوئی بھی اس کے سامنے آتا تو یہ شخص اس کا حصہ تمام کر دیتا تو صحابہ اکرام نے جب اس کو دیکھا کہ کتنی جامازی کے ساتھ یہ لڑ رہا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ سب سے کامیاب شخص تو یہی ہے یعنی سب سے بہترین بدلہ تو اسی کو ملنے والا ہے کتنی جامردی کے ساتھ یہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اما انہو من اہل النار کہ نہیں یہ شخص تو جہنمی ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں ایک شخص ہے اور نبی کی حمایت میں نبی کے دفاع میں لڑ رہا ہے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے فقال رجل من القوم تو ایک شخص نے کہا کہ آنا صاحب ہو کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اس کا کیا حال ہوتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے جہنمی کہا تو اس کے پیچھے کیا راز ہے میں اس کا پیچھا کرتا ہوں کہ کیا کرتا ہے تو ایک صحابی نے ان کا پیچھا کیا وہ جہاں رکھتے یہ بھی رکھ جاتے اور جہاں آگے بڑھتے یہ بھی ساتھ میں آگے بڑھتے کہتے ہیں کہ پھر اس شخص کو یعنی جو بہادری کے ساتھ لڑا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ کہتا کہ یہ جہنمی ہے تو پوری بہادری سے لڑا لیکن آخر میں بہت سخت زخمی ہو گیا بہت شدید زخم لگے اس کے جسم پر فاستعجل الموت اور پھر اس زخم کا جو درد ہوتا ہے وہ یہ برداشت نہیں کہا سکا فاستعجل الموت ہم مرنے کے لئے جلد واضح کی تو کیا کیا فاوضع نسل صیفہ بالعرض اس نے جو تلوار تھی اس کی تلوار کا جو ہاتھ والا جو حصہ تھا جس طرف پکڑتے ہیں وہ نیچے رکھا اور اس کا جو نوک ہے اس کو نوک کو بالکل سینے پر رکھا ایسے کھڑے ہوکے اس کی تلوار کے نوک کو سینے پر رکھا ثم تحاملہ علا صحیفہ پھر اپنے پورے جسم کو اسی نوک پر ڈال دیا فاقتلہ نفسہو اور تلوار سے خود کا قتل کر لیا یعنی اپنے آپ کو مار ڈالا کیوں کیونکہ زخمی ہو گیا تھا اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس نے خود کو مار ڈالے یعنی خود کوشی کر لی فخرج رجلو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص جو پیچھا کر رہا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال اکا اشہد انکا رسول اللہ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گبھائی دیتا ہوں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں قال او ماذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس آدمی کے بارے میں ابھی کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے فآذم الناس ذالکا تو لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگی بہت بڑی بات لگی کہ آخر اسے جہنمی کہنے کی وجہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کلمہ پڑھنے والا ہے ہمارا ساتھی ہے اور مادان جنگ میں آیا ہے تو بھی ہماری طرف ہے ایسا نہیں کہ منافق ہے دشمن کے ساتھ چلا گیا نہیں یہ تو دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے پھر جہنمی کیوں تو یہ بات بہت عجیب لگی لوگوں کو تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ آنَا لَكُمْ بِ کہ جب کچھ لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگی تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کا پیشہ کرتا ہوں یعنی اس آدمی کا کیا معاملہ ہے میں اس کی خبر لیتا ہوں کہ کیوں آخر ہے ایسا ہوا فَخَرَجْتُ فِي تَلَبِهِ تو صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں اس آدمی کی پیشے لگ گیا یہ آدمی میدان جنگ میں کرتا کیا ہے کہتے ہیں کہ ثُمَ جُرِحَ جُرْحَنْ شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ پھر یہ پورا قصہ بتایا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے خودکشی کر لی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کیا الفاظ؟ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ جَنَّةِ کہ ایک آدمی جنتیوں جیسے عامال کرتا ہے فِي مَا يَبْدُ لِلنَّاسِ یعنی لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ تو جنتی ہے یہ تو جنت والے عامال کر رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اچھے اچھے عامل کر رہا ہے یہ تو جنتی دکھ رہا ہے وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ جبکہ وہ جہنمی ہوتا ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِي مَا يَبْدُ لِلنَّاسِ اور ایک آدمی جہنمی والے عامال کرتا ہے جیسے کہ لوگوں کو دکھتا ہے فِي مَا يَبْدُ لِلنَّاسِ لوگوں کو جو بظاہر دکھتا ہے کہ جہنمی والے عامال ہے وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور یہ عیدیس آئی بخاری میں دوسری جگہوں پر ہے جیسے حدیث مبت 6493 میں اور اس میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر یہ الفاظ میں ہے وَإِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِخَوَائِتِ مِحَا اور عامال کا دارمدار یہ ہے کہ آخر میں آدمی کیا کرتا ہے آخر میں آدمی جو عامل کرتا ہے اسی کیا اعتبار ہوتا ہے یعنی شروع میں گرچ جنتیوں والے عامال کرے آخر میں جہنمی والے عامل کر دیا تو جہنمی ہو گیا اور شروع میں گرچ جہنمی والے عامل کرتا ہے اور آخر میں جنتی والے عامل کر دیا تو وہ جنتی ہو جائے گا اسی لئے یہاں پر عبراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتی یاقوب علیہ السلام کی جو وسیعت ہے اپنے بچوں کے لئے اس میں کیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم لوگ مرتے دم تک اسی اسلام پر رہنا یعنی اسی دین پر رہنا یہ وسیعت ہے عبراہیم علیہ السلام کی اور ان کے پوتی یاقوب علیہ السلام کی اپنے بچوں کے لئے جن کی نسل سے یہ یہود تھے اور یہود کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آباؤ ازداد کی دین کو عقیدے کو چھوڑ دیا اور یاقوب علیہ السلام کی طرف یہ جھوٹ منصوب کر دیا کہ انہوں نے تو وفات کے وقت ہم کو یہی وسیعت کی تھی یعنی جس دین پر ہم ہیں یعقوب علیہ السلام نے کی تھی یہ ان کا دعویٰ تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا کہ ان کی اصل وسیعت کیا تھی یہ تم لوگوں نے بدل ڈالا اصل وسیعت یہ تھی اور وہ جو لوگ منگھڑت وسیعت منصوب کرتے تھے اللہ تعالی نے اس کا رد کیا اگر اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء ادھ حضر یعقوب الموتا کی کیا تم لوگ خود اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موتائی ادھ قال لبانیہی جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن لہو مسلمون اللہ تعالی نے اصل جو وسیعت ہے یعقوب علیہ السلام کی وہ رکھ دی سامنے کہا کہ تم تو یہ جو وسیعت کر رہے ہو یا تمہاری بنی منائی وسیعت ہے تم اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پر اصل وسیعت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے میں نے ان کو وسیعت کی دین کی اسلام کی دین اسلام کی وسیعت کی تو ان کے بچوں نے اسی یقین دلایا اسی کا وعدہ کیا کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ آپ کے معبودانے اللہ تعالی کی عبادت کریں گے آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے معبودانے اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعنی ان تمام انبیاء علیہ السلام نے جس کی عبادت کی ہے جو ان سب کا معبود ہے اللہ تعالی ہم بھی اسی اللہ کو ماننے والے ہیں اسی اللہ کی عبادت کریں گے الہ وعدہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ہم صرف اللہ ہی کی فرما برداری کریں گے اللہ ہی کے سامنے جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعقوب الاسلام کے جو اصل وصیت تھی وہ یہاں پر رکھ دیا بیان کر دیا اور یہ یہود یہ بھی کہتے رہتے تھے بڑی خوشفے میں تھے کہ چونکہ یعقوب الاسلام اور ہمارے آباؤ اجداد انبیاء تھے ان کا یہ مقام تھا تو ہمارا بھی وہی معاملہ آگا ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے آگے اس کا بھی رد فرمایا اللہ تعالیٰ فرما تحتیل کا امتن قد خلق یہ وہ لوگ تھے جو گزر چکے اس دنیا سے گئے لہا ما کسبت ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا صلح انہی کو ملے گا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تم لوگ جو کر رہے ہو یعنی تمہارے جو عامال ہیں تمہارے عامال کا صلح تم کو ملے گا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا تو یہود یہ جو فخر کرتے تھے اس نسبت پر کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں انبیاء علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے یا عقوب علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف کر دیا کلیر کر دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو گزر چکے اور ان لوگوں نے جو کچھ اچھے کام کیے تھے اس کا صلح ان کو ملے گا ان کی اچھے کام کرنے کا فائدہ تم کو نہیں مل سکے گا تم کو تمہارے عامال کا فائدہ ملے گا اچھا کرو گے اچھا ملے گا غلط کرو گے تو غلط صلح تکو ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اس کا صلح تم کو ملے گا صرف نسبت سے کہ انبیاء کی نسل سے تم ہو تو یہ نسبت تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے بلکہ قرآن میں وہ مقام دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بیٹے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیں اور اس میں آپ اپنے پریوار کو سوار کر لیں توفان آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پریوار کو آپ کے اہل و آیال کو بچائے گا اس توفان سے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جب توفان آیا ان کی کشتی تہنی لگی تو ان کا ایک بیٹا تھا وہ نوال اسلام کے ساتھ نہیں آیا اور پھر وہ ڈوبنے لگا تو نوال اسلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یہ تو میرا بیٹا تھا اور تیرا یہ وعدہ تھا کہ ہمارے اہل و اہل والے محفوظ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ تو غیر صالح عمل والا ہے یعنی یہ تمہارے عمل پر نہیں ہے تمہارے دین پر نہیں ہے تمہارے عقیدے پر نہیں ہے اس لئے یہ تمہارے پریوار کا بھی نہیں ہوا تو دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی کار دیا عمل کی بنیاد پر یعنی نوال اسلام ایک نبی ہے ان کے پاس اچھی عمل ہے لیکن چونکہ بیٹے کے پاس ہونے ہی ہیں اس لئے بیٹے کو وہ مقام نہیں مل سکتا باپ کے عمل کا فائدہ بیٹے کو نہیں مل سکتا ہے تو یہود جو اس زام میں تھے اس گمان میں تھے کہ ہمارے جو آبا و ازداد ہیں وہ انبیاء تھے تو ہم کو اس کا فائدہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیر کیا کہ ایسا نہیں وہ ہونے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہی بیان فرمایا ہے چنانچہ صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم جو لوگ بھی اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں یعنی مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں اس لئے اللہ کی کتاب کی تلاوت پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں وَيَتَدَى رَسُونَهُ بَيْنَهُمُ اور آپس میں اس کا دراسہ کرتے ہیں آپس میں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن پر بات کرتے ہیں قرآن کا ذکر ہوتا ہے قرآن کو لے کر واضح نصیت ہوتی ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمت ان کو نھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الرَّحِمُ 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 الرَّحِم اور اگر کسی کا عمل سست ہے یعنی عمل کے اعتبار سے کوئی پیچھے ہے تو اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا یعنی عملی طور پر اگر کوئی پیچھے ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ عالی نصب کا ہے تو وہ نصب کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اسے آگے بڑھا دے گا اچھے لوگ ساتھ ملا دے گا نہیں یہ نصب کام نہیں آئے گا یہ رشتہ کام نہیں آئے گا اصل چیز عمل ہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کی فضلت بیان کیے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو عمل میں پیچھے ہوں گے نصب انہیں آگے نہیں کہا سکتا یعنی یہاں پہ جو فضلت ہے اس کے ساتھ جملے کو جوڑ کر دیکھیں تو جو قرآن پڑھنے والا ہے سمجھنے والا ہے اس کو یہ چیز ملے گی اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے سمجھتا ہے انہیں اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ سوچے کہ ہمارا رشتہ اچھے خاندان سے ہے بزرگوں کی نسل سے ہم ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیاں بہت بڑی فضلت مل جائے گی تو کچھ ملنے والا نہیں بلکہ فضلت پانے کے لیے اللہ کیاں مقام پانے کے لیے اپنے عامال اچھے کرنے ہوں گے تو خلاص ہے یہ کہ یہود کا جو یزام تھا ان کا جو گمان تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم علیہ السلام یا قبل اسلام کی نسل سے ہیں وہ نبی تھے بہت بڑی لوگ تھے اچھے لوگ تھے تو ان کے اندر جو اچھائیہ تھی ان کی جو فضلت ہے وہ ہم کو بھی ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان کو ملے گا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلح تمہیں ملے گا آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کے ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ اس اسلحے میں یہود کی جو باتیں تھی عیسائی بھی اسی سے ملتی لتی بات کرتے تھے اس لئے دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن وقت ہو چکا انشاءاللہ یہ چیزیں ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سنانے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی